اسلام علیکم پیارے بچو ہم پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں ہم لیں جی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس کہانی کا نام ہے نماز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام آپ کو نام سے پتہ لگ گیا ہوگا آپ تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں لیکن ہم سٹوری کے بارے میں بتائیں گے ضرور آپ کو اور یہ بھی کہیں گے غور سے سنیے گا آخر میں ہے سوالات آسان سے چلیں جی پیارے بچو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ نے بقادقی سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن ابھی بھی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ایک دن حضرت رضی اللہ عنہ نے جن کی عمر ابھی صرف دس سال تھی وہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی گھر کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے آپ دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر تو بہت حیران رہ کے اور اس کے بارے میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کے بارے میں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی انٹرسٹنگ ہے نا بچوں چلے آکے دیکھتے ہیں آکے کیا ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر دین حق کو قبول کرنے والے پہلے بچے کا عزاز اپنے نام کر لیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضر ختیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ بقائدگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے حضرت علیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ بھی روز روشن تر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ انہیں اپنے پیغمبر کا منصب سنبھالنے اور اپنے دین کے بارے میں آگاہ فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ علی رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے ہیں تو پیارے بچوں حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہیں اس پر عمل کرنا واو ہے نا کتی انٹرسٹنگ سٹوری تو پیارے بچوں آپ نے بہت ہی گوھر سے سنی ہے مجھے لگ گیا ہے کیونکہ اتنی اچھی چھی سٹوریز آ رہی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو بہت کچھ ملوم ہو گیا اب ہمیں بھی تو ملوم ہو نا کتنا ملوم ہو ہے چلیں ہم آپ سے کرنے لگے ہیں سوال ریڈی اب ہمارے سوال آ رہے ہیں آپ کے پاس لو جی بچوں ہمارے آگے سوالات بہت ہی آسان چلیں جی ہمارا پہلا سوال اس کہانی کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا بہت ہی آسان ہے تھوڑا سہین دے دو دے دیتیو دس سال کی عمر میں واو میں نے آپ کو جواب بتاتیا کیونکہ میں نے بھی بہت غور سے پڑھی ہے یہ اور آپ نے غور سے سنی ہے چلیں جی دوسرا سوال ہے کہ اسلام قبول اسلام قبول کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون سا عزاز بھی مل گیا ہم بہت ہسان ہے تیسرا سوال ہے حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کر کیا محسوس کیا پیارے بچوں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے اور اسے کمنٹ بوکس پر اس کی آنسر لکھیں چلیں جی ہمارا چوتھا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طالب کو کیا بتایا اس کہانی کا پانچ سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو کیا ہدایت کرمائی یہ بھی بہت ہسان ہے بھئی چلو پیارے بچوں آپ نے کہانی کو غور سے سنا اور سوالات کو بھی سنا اب ہم آپ سے لیں گے اجازت لیکن اس سے پہلے ایز یوزیل ہوئی سنٹنس ہمارے چینل کو کریں پیارے بچوں سبسکرائب اور بیل آئکت کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی سٹوری فوراں سے آپ کے پاس پہنچائیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں بھئی اور اپنا بہت سا خیار رکھیں ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اوکے جی اللہ حافظ